السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن کی بیماری اور آپ کی وفات پر مشتمل چل رہا ہے ہماری سکڑی کا آج یہ بارہوہ نمبر ہے سیریز بارہ آج کے اس لائف درس کے اندر جن باتوں کو ہمیں جاننا ہے اس کا جانبی عنوان سب سے پہلے اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی موت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی بھی موت تھی اس کی دلیل یہ دیکھیں آئیشاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتی ہیں کی کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیماری کے اندر فرما رہے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی آپ کی وفات ہوئی آپ کہہ رہے تھے یا عائشہ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَتْتَعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ اے عائشہ اس کھانے کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے جس کو میں نے خیبر کے اندر کھایا تھا وَهَادَا أَوَانُ وَجَدْتُ عِنْ قِطَاءَ بْحَرِي مِنْ دَلِكَ السُمْ اور دیکھو یہ یہ دیکھو اس زہر کے اثر سے میرے کلیجے کی رگیں پڑی جا رہی ہیں اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے اندر گئے اور خیبر فتح ہو گیا تو اس وقت ایک یہودن خاتون تھی اس نے اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات کے مطابق آزمانا چاہا کہ آپ واقعی سچے نبی اور رسول ہیں یا نہیں ہیں اور بعض کے مطابق یہ ہے کہ وہ مکار تھی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا سازش کی اور پتہ لگایا کہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سی چیز زیادہ مرغوب ہے زیادہ محبوب ہے چنانچہ اسے بتایا گیا کہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی اگلی دست بہت زیادہ محبوب ہے چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانا تیار کیا کھانے میں بکری کا گوشت اور گوشت کا وہ حصہ جسے اگلی ران کہلے اگلی دست اس نے پکایا اور اس میں خوب زیادہ سے زہر ملایا دعوت کی اور کھانا تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرنے کے لئے آپ نے لقمہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ کے اندر اس کو ڈالا ابھی نوالے کو نگلا نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے سے آپ اپنے آپ کو روک لیں کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور جو نوالہ آپ کے ممہ میں تھا اس کو باہر پھینک دیا لیکن یہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دسترخان کے اوپر ایک صحابی جن کا نام بشر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو قمول کیا کھانا آیا وہ صحابی انہوں نے نوالہ لیا موہ کے اندر ڈالا اور نوالے کو نکل گئے اور پھر اس کے بعد اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق زہر آلود کھانا کھانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ان کی موت واقع ہو گئی اس طریقے سے گویا وہ شہید ہو گئے بہرحال یہی وہ حدیث ہے یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب المغازی کے اندر حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھائیس کے تحت اس میں کہتے ہیں کہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عائشہ اس یہودن نے خیبر کے مقام پر جو کھانا مجھے دیا تھا اور جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف کو آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں اور اسی کے اثر سے میرے کلیجے کی رگیں فٹی جا رہی ہیں اس کے بعد مسنت احمد کے اندر روایت ہے ام بش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں دخلتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ اللذی قبض فیہ کی وہ تکلیف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحات میں آپ کو لاحق ہوئی جس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی آپ نے دنیا کو علی ودا کہا اس بیماری کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو آئی آپ کی زیارت کے لیے آئیں کون آئیں ام بش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما تتہیم بی نفسی کا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کے بارے میں کس پر تحمت لگا رہے ہیں کس کو دوش دے رہے ہیں فَإِنِّي لَا أَتْتَحِمُ بِإِبْنِ اِلَّا تَعَامَ الَّذِي أَكَلَ بِخَيْوَرَا کیونکہ میں اپنے بچے سے متعلق تو جو تحمت لگا رہے ہی ہوں وہ یہ کی وہ کھانا جس کو میرے بچے بشر نے خیبر کے اندر کھایا تھا اسی کھانے کی وجہ سے وہ زہر آلود کھانا کھانے کی وجہ سے میرے بچے کی موت واقع ہوئی تھی میرے بچے کا انتخال ہوا تھا تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے بارے میں آپ کس پر تحمت لگا رہے ہیں وَقَانَ اِبْنُهَا بِشْرُ بِنُ الْبَرَا مَاتَ اور کہتے ہیں روایت کے اندر یہ ہے کہ ان کے صاحب زادے ان کے شوہر کا نام برا تھا بِشْرِ ابنِ برا اس جو ہے حادثے کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی کھانا کھانے کی وجہ سے فَقَال تو یہ سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا لَا اَتْتَحِمُ غَيْرَا جس طریقے سے تم اپنے بیٹے کی وفات پر اس زہر آلود کھانے کو دوش دے رہی ہو میں بھی اسی چیز کو دوش دے رہا ہوں میری تحمت بھی اسی زہر آلود کھانے کے اوپر ہے وَهَادَ اُوَانُ اِن قِطَعَ ابْهُرِ اور دیکھو یہ یہ میرے کلیجے کی رگیں فٹی جا رہی ہیں یہ میرے کلیجے کی رگیں باہر نکلی جا رہی ہیں یہ جو ہے مسند کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جن نمبر چھے سپاہ نمبر اٹھارہ کے اندر اس کے بعد دیکھیں چند باتوں کو آپ جان لیجئے یہ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ خیبر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے کھانا کھایا زہر آلود کھانا جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی اس کو جو ہے مام بخاری نے اپنی سنت سے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے رقل کیا ہے یعنی حدیث کے رابی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں لَمَّا خُتِحَتْ خَيْبَو جب جو ہے خیبر کو فتح کر لیا گیا اُحْدِيَتْ نَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَأْتُمْ فِيهَا سُمْنُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری حدیعے کے طور سے پکا کر کے ریڈی کر کے کھانا پیش کی گئی جس کے اندر زہر ملایا گیا تھا یہ روایت جو ہے سعی بخاری کے اندر یہ نمبر سات صفحہ نمبر 568 کے اوپر کتاب المغازی حدیث نمبر 4245 کے اندر ہے اس کے بعد ابن ساق کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد سکون کی ساس لی تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی خاتون نے جس کا نام تھا زینب بنت الحارس یہ سلام ابن مشکم کی بیوی تھی اس نے ایک زہر آلود بکری کو ریڈی کیا گھانا پکایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعے میں دیا خاص طور سے اگلی دست کو اس نے پتا لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز زیادہ محبوب ہے تو پتا چلا اگلی دست تو وہی اس نے تیار کیا اور اس میں خوب جو ہے زہر ملایا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکمہ لیا اور اپنے حلق کے اندر جو ہے اتارا نہیں موں کے اندر ڈالا نوالا کی پھر اس کے بعد جو ہے جبریل آیا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے ساتھ روک لیا لیکن لیکن جو ہے آپ ہی کے ساتھ آپ کے دسترخان پر بش رضی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کھانا کھا لیا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی یہ فتح الباری کے اندر ساتھ جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر پانچ سو انہ سٹھ اور پانچ سو انہ تر کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اور اسی طریقے سے بیحقی نے اپنی سنت سے ابو حران رضی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نقل کیا ہے کہ ایک یہوداً خاتون نے یعنی وہاں پر وضاعت تھی اس خاتون کا نام کیا تھا زینب بنت حارس زینب بنت حارس اس نے یہ کھانا تیار کیا تھا اور اس میں نام نہیں لیا گیا ہے ایک یہودی خاتون نے آپ کو جو ہے کھانا پیش کیا حدیعے میں اور کھانے میں جو ہے بکری بنایا بکری کا گوشت تیار کیا اور اس میں خوب زہر ملایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا جب جبریل نے آپ کو آ کر کے بتا دیا اب آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے جو آپ کے ساتھ موجود تھے دستر خان کے اوپر آپ نے فرمایا امسکو فإنہا مسنومہ لوگو رک جاؤ رک جاؤ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ اس نے اس خانے کے اندر زہر ملایا گیا ہے اب جب راز فاش ہو گیا جبریل امین نے آ کر کے بتا دیا تو کیا ہے اس عورت کو پکڑا گیا مجرم کیسی ہے اس کو لیا گیا چنانچہ اللہ اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے پوچھا کہ بھئی تو نے یہ کیوں کیا بھلا تو نے میری دعوت کی اور کھانا میرے لئے پکایا اس میں خوب زہر ملایا کیوں ایسا کیا تم نے اس خاتون نے کہا اس یہودین خاتون نے کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کر دے گا وَإِن كُن تَكَاذِبًا فَأُرِغُ النَّاسَ فَأُرِغُ النَّاسَ مِنْكَ اور اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں تو لوگوں کو میں جو ہے آپ سے چھٹکارہ دلا دوں گی یعنی اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دے گا کہ بھئی یہ معاملہ یہاں ہوا ہے اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ زہر آپ کو لگ جائے گی اور آپ کا ختمہ ہو جائے گا یہ سنسرہ یہ ختم ہو جائے گا چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے یہ بات سنی تو اس کو چھوڑ دیا کوئی جو ہے اس کو سزا نہیں دی یہ سنن بے حقیق کے اندر نجل نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھیالیس اور سیتالیس کے اندر عباد مذکور ہیں لیکن ایک دوسری روایت سے جو جس کی روایت ابو نظرہ کرتے ہیں جابر سے اس کے اندر اسی طریقے کی بات ہے اور اس میں الفاظ یہ ہے فلم یعاقبہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن خاتون کو کوئی جو ہے اس کو سزا نہیں دی اس کے اوپر کو جو ہے کوئی گرفت نہیں کیا اس کو جو ہے سزا اس کو نہیں دی اور مسننف عبدالرزاق کے اندر ہے جہری نے کہا فَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَا کہ بعد میں وہ خاتون یہودی خاتون جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کھانے میں زہر ملایا وہ خاتون بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو چھوڑ دیا تھا معمر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قدل کر دیا تھا ابن سعید نے اپنے شیخ واقضی سے متعدد سنت کے ذریعے سے ذکر کیا اس قصے کو بڑے لمبے انداز میں اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جب بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو جو بشر کے ذمہ داران تھے تو ان کے حوالے کر دیا تھا ان کے حوالے کر دیا تھا قصاص کے لئے اس کے بعد جو ہے پھر کہتے ہیں بیقی کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا احتمال ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا ہے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا لیکن بعد میں جب بش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو قصاص کے طور پر اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اس طریقے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ شروع میں معاملہ اپنی ذات کے انتقام کا تھا تو اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا لیکن جب صحابی کی اس زہر آلود کھانا کی وجہ سے صحابی کی شہادت پیش آگئی صحابی کا انتقال ہو گیا تو اب قصاصا جو ہے اس خاتون کو پتل کر دیا گیا بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھی تو اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وسیعت کی آخری لمحات میں جب آدمی کے چلنے چلانے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی آدمی اندہ بڑی قیمتی چیزوں کی اپنے ذمہ داران اپنے بال بچوں اور پیچھے اپنے پسمانگان کو وسیعت کرتا ہے نصیت کرتا ہے چنانچہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جن چیزوں کی وسیعت اور نصیت کی ہے ان میں سے جانبی عنوان لیجئے کہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری صحابہ کے بارے میں ان کا خیال رکھنے کی ان کا احترام کرنے کی ان کی توقیر کرنے سے متعلق اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی انساریوں کا کہے لوگوں انساری برادران جو ہمارے یعنی انساری برادران سے ہمارے ملکوں کے جو ہے بھنکر نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے مدینے کے اندر رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے حجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کی اللہ حکیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حجرت کرنے والے صحابہ اکرام کے لیے جنہوں نے تمام طرح کے تعاون کو پیش کیا قربانیاں دی ایسے لوگوں کو مدینے کے ایسے مسلمانوں کو انساری مسلمان انساری صحابی کہا جاتا ہے تنانچہ آئیے ہم حدیث لیتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کچھ انساری لوگوں کے پاس سے ہوا جس وقت اللہ حکیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کافی بڑھ گئی تھی اس وقت کا یہ عالم تھا کہ بعد انساری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس سے اللہ حکیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے فقالا لہم ما یبکیکم عالم یہ تھا کہ وہ انسار وہ جو ہے اللہ حکیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے مدینہ کے صحابہ وہ بیٹھے رو رہے تھے جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انساری صحابہ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ یہ لوگ روے جا رہے ہیں تو کہنے لگے ما یبکیکم اے میرے صافیوں بھلا آپ لوگ اس قطر رو کیوں رہے ہیں قالو ذکرنا مجلسنا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں یاد آتی ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم رہا کرتے تھے فَدَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ہونے کے بعد آپ کے چچا عباس تشریف لائے اور اس کے بعد انصاری صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا اسے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ انصاری صحابہ یہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو کہہ رہے ہیں ہم بھلا کیسے بھلا پائیں گے وہ یاد کر رہے ہیں فَأُسِّبَا بِعَصَابَتٍ دَسْمَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی خوب جو ہے تگڑی پٹی لگائی گئی خوب جو ہے جکڑ کر کے آپ کے سر کو اس لیے کہ سر میں درد بہت زیادہ تھا چنانچہ کپڑے سے آپ کے سر کو پٹی گویا جو ہے کر دی گئی سر سے جو ہے باند سر کو باند دیا گیا جو ہے کپڑے کے دریئے سے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری جب سے شروع ہوئی تھی کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف نہ لائے تھے فَحَمِدَ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار انساری صحابہ کا جب انہوں نے درد کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ممبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کی تعریف کی وَأَثَنَا عَلَيْهِ اللہ کی ہم بیان کیا اللہ کی سنہ بیان کی ثم مقال اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اُوسِيكُم بِالْأَنصَار اے لوگوں میں تمہیں انصار انصار سے متعلق وسیعت کرتا ہوں اے لوگوں میں تمہیں انصاری لوگوں کے بارے میں وسیعت کر رہا ہوں انصار صحابہ کے بارے میں انصاری مسلمانوں کے بارے میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں فَإِنَّهُمْ كَيْرِشِ وَعَيْبَتِ کیونکہ یہ انصار صحابہ یہ انصار ساتھی یہ میرے رازداران ہیں یہ میرے بہت ہی قریبی میرے بہت ہی عزیز اور میرے راز کے جو ہے یہ علم بردار ہیں وَقَدْ قَدَوْ الَّذِي عَلَيْهِمْ ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے کما حقہو نبھا دیا وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ ہا اب ان کا جو حق ہے وہ حق دینا باقی رہ گیا ہے فَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ اگر ان میں سے جو لوگ اچھا کرنے والے ہیں جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کو آپ قبول کیجئے ان سے ان کے احسان کو وَتَجَاوَزُواً مُسِئِهِمْ اور اگر ان میں سے کوئی آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے کسی خطا کا اسے ارتکاب ہو جاتا ہے تو انساری مسلمانوں کی غلطیوں سے تم درگزر کر دینا انساری مسلمانوں کے صحیحات سے تم درگزر کرنا ان کے نیکیوں کو قبول کرنا اور ان سے اگر کہیں کوئی لغدش ہو جاتی ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو ماب کر دینا اس سے درگزر کر دینا یہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانسار حدیث نمبر 3799 کے تھے یہ حدیث مذکور ہے اسی طریقے سے حدیث نمبر 3800 ایک کے اندر بھی یہ حدیث مذکور ہے بہرحال پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انساری صحابہ مہاجرین محبت تو کرتے ہی کرتے تھے لیکن انساری صحابہ کی محبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی کم نہ تھی چنانچہ انساری صحابہ اپنے نبی اپنے حبیب جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے بے پناہ محبت کرتے تھے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شندت اختیار کیا تو گھر کے باہر ہجرے کے باہر یہ انساری صحابہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے ادھر سے اے اباس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پوچھا بھائیو آپ اس قدر زارو قطار کیوں رو رہے ہو تو انساری صحابہ نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ستا رہی ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی یاد آ رہی ہے چنانچہ جا کر کے جب اباس صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بتایا کہ پیچھے آپ کے انساری صحابہ آپ کے تکلیف کی وجہ سے آپ کی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر زارو قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا محبت سے جواب دینے کے لیے باہر تشریف لائے حالانکہ بیماری کے عالم میں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نہ آئے تھے آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں دیکھو یہ تمہارے انساری مسلمان ہیں یہ تمہارے انساری ساتھی ہیں تم ان کا خیال رکھنا ان کا خیال رکھنا ان کا خیال رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جو ذنبہ داری تھی انہوں نے اہد وفا کیا ہے اہد کے پابند رہے ہر قسم کی جو ہے کہ تاؤن کو تمام قسم کی قربانیوں کو انہوں نے ہمارے لئے پیش کیا ہے اب اس کا صلح ملنا ان کو باقی ہے چنانچہ ان کا بھی حق جو تمہارے اکر بنتا ہے اس کا خیال رکھنا اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس سے درگزر کر دینا اور ان کی نیدیوں کو ان کے احسانات کو قبول کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک مظہر تھا کہ بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محبت میں آپ پرداشتہ کر سکے اور باہر تشریف لائے اور محبت کا اظہار کیا ان کے حقوق کا اعلان کیا ان کے احترام ان کی رعایت کے لیے آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی چنانچہ اس کے اندر گویا انساری صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسار صحابہ سے کس قدر تھی اس کا پتا چلتا ہے دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو جب اختیار دیا گیا کہ بھئی آپ چاہیں تو آپ دنیا کی نعمتیں اس کو پسند کر لیں اور دنیا کے اندر ہمیشگی کو پسند کر لیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی جنت بچھلے جائیں ٹھیک ہے یا آپ چاہیں تو ابھی اپنے رب سے ملاقات کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو اور اس طریقے سے جنت آپ کا نصیبہ بنے چنانچہ اللہ حکرمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر ہمیشگی اور دنیا کی نعمتوں اور رب کے رب سے ملاقات اور آخرت کی نعمتوں کو جند ملنے کا وعدہ کیا گیا اختیار دیا گیا تو اللہ حکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ملاقات اور جنتوں کو ترجیح دی دنیا کی ہمیشگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ موت تو آنی تھی ایک نہ ایک دن موت آنی تھی تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا اور آخرت کو دنیا کی زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دے دی پھر آنچہ دیکھیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ واقعہ مدر چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت نے زور پکڑنا بیماری نے شدت اخیار کرنا شروع کیا اس وقت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تھے لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جائیں چنانچہ بار بار پوچھ رہے تھے کل میں کہاں ہوں گا تو آپ کی ازواج متحرات میں بھاپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ عائشہ کا ہے چنانچہ آپ کی بیویوں نے خوشی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چنکے یہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عائشہ کے ہاں منتقل کر دیا جائے پھر دو لوگوں کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید القونین آپ رحمت دو عالم آپ کی بیبسی کا عالم کہ اپنے پیروں کے اوپر چل کر کے ایک ہجرے سے دوسرے ہجرے میں نہیں جا سکتے دو صحابی ایک طرف سے فضل ابن عباس ایک روایت کے مطابق عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کندھوں کا سہارا دیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرے عائشہ تک پہنچایا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے تو پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں حدیث کے اندر کہ عبد الرحمن ابن عبی بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرے میں تشریف لائے کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگا کر کے آرام فرما رہے تھے عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی وہ جو ہے مسواق کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیکھی آپ کی نگاہ مسواق کی طرف اڑ گئی آپ نے اشارہ کیا اشارہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی چنانچہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مسواق آپ کو چاہیے آپ نے اشارہ سے کہا ہاں چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواق کو لیا میں نے اس کو جو ہے اس کے کوچے بنائے اس کو اپنے داتوں سے کٹا میں نے اس کو جو ہے ملائم کیا میں نے اس کو نرم کیا میں نے اس کا کچھا بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواق سے آپ نے مسواق فرمایا پھر اس کے بعد کہتی ہیں فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِسْتَنَّا اِسْتِنَانًا قَدْ تُعَسَنَ مِنْهُ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اتنے امدہ انداز میں اتنے اچھے خوبصورت انداز میں مسواق کرتا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا فَمَا عَدَاً فَرْغَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَفَا يَدَهُ اَوْ اِسْبَعَهُ ثُمَّ قَال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہ کی صفائی سے فارغ ہوئے مسواق اچھی طریقے سے کر کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو یوں اٹھایا اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا بلندی کی جانب یا اپنے انگلی کا اشارہ کیا اوپر اپنی انگلیوں کو اٹھایا یا اپنے ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھایا اور فرمانے لگے فِرْ رَفِيقِ الْعَالَى یہ فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نول لگ گیا اور اس طریقے سے آپ کی روح اللہ رب العالمین نے قبض کر لیا آپ کی روح کو اور اس طریقے سے آپ کی جان چلی گئی اور آپ کو موت واقع ہو گئی پھر رفیقِ الْعَالَى سے مراد کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین اب جو ہے اپنے پاس بلالے جو اوپر کی مخلوقات ہیں فرشتوں کی مخلوقات نبیین شہدہ صدیقین کے جو جماعت ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین میرا حشر فرما دے یہ مراد تھی چنانچہ پھر اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ماتا بین حاقنتی وداقنتی ماتا بین حاقنتی وداقنتی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آپ کی موت واقع ہو گئی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میری تھوڑی کے درمیان وفاد پا گئے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ماتا کا کیا مطلب ہے جو لوگ کہتے ہیں موت کا لفظ استعمال کرنا وفاد کا لفظ استعمال کرنا نبی کی شان میں گستاخی ہے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے پہلے حوالے دیئے ہیں ابو بکر کے اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام کے اور دیگر ازواج متحرات کے انہوں نے بھی وفات اور موت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا ہے فرانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی موت کا لفظ استعمال کر رہی ہے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی آپ کی وفات ہوگئی آپ کو موت واقع ہوگئی میرے ٹھوڈی اور میرے سینے کے درمیان یعنی میرے سینے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے اسی حالت میں ہاتھ کو آپ نے بلند کیا اور پھر ہاتھ آپ کا لڑک گیا اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر رفیق العالیٰ کہتے ہوئے اس دنیا کو اس فانی دنیا کو اللہ حکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر آباد کہہ دیا یہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوئی اور بیماری نے شدتی خیار کی اور دھیرے دھیرے اسی بیماری کے اندر اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے آپ کی وفات واقع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل زندگی 63 سال کی ملی تھی کل زندگی 63 سال کی چالیس سال کے بعد اللہ وآلہ وسلم کو نبوت ورسالت سے سرپراست کیا گیا اور 23 سالہ یہ نبوی دور ہے نبوت ورسالت کا زمانہ 23 ایرز 23 سال کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کل 63 سال کی تھی اس طریقے سے اللہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو الویدہ کہا اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے اور آپ کی افاہت واقع ہو گئی فوائد کو میں نہیں ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائک درس کے اندر شریف ہونے کے توفیق وسیع فرمائے اخیر میں گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں دوست احباب کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے عجر اور ثواب میں اضافہ ہو سکے میرے اور میرے ناظرین کے مزان حسنات میں اضافہ ہو سکے اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور یاد دہانی کے لیے جو لوگ سعودیہ کے اندر ہیں آج یہاں نوی ذلحجہ ہے جنہوں نے معاف کیجے گا نوی محرم ہے جو لوگ نوی محرم جنہوں نے روزہ رکھا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور جنہوں نے نوی محرم کا روزہ نہیں رکھا ہے تو کل دسوی محرم ہے دسوی محرم کا روزہ رکھے اللہ اگر توفیق ہے تو گیارہمی کا بھی رکھ لیں ورنہ دل سے یہودیوں کے نصرانیوں کی مخالفت کے نیت کر کے کل یوم آشورہ کا روزہ رکھے آشورہ کا روزہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندوں کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے چنانچہ یہ دن کل ہے سعودیہ کے اندر تو کل جو ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو یوم آشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق وسیع فرمائے انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی آپنا خیال رکھیں جنہ حباب نے سلام کہا ہے میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ